ایک اکیلہ آدمی چاروں طرف مشرقین کا غلغلہ مشرقین کا دب دبا یا وہ سماج معاشرہ دیکھئے ایک اکیلہ شخص اس سے زیادہ سخت حالات کیا ہو سکتے ہیں کہ اکیلے پورے سماج میں ایک آدمی کو اٹھ کر کے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنی تھی اور اس سے آگے بڑھ کر کے غیر تو غیر اپنے ان کے مخالف کرتے تھے اس قدر ان کو ستایا گیا اس قدر ان کا پریشان کیا گیا اس قدر ان کو ٹورچر کیا گیا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر کے کہیں سے نکلتے تھے پیچھے سے ان کا چچا چلے جاتا تھا ابھی جو اس نے بولا یہ بات غلط اس کے بات کو قبول نہیں کرنا ایک ایک آدمی کے پاس جا جا کر یہ تبلیغ کر کے جا رہے ہیں یہ بچے جا رہے ہیں اور یہ پیچھے پیچھے ان کی جا رہا ہے ابو لحب قیمت ان کی باتوں میں مت آنا اس سے کہیں زیادہ سخت حالات کیا ہو سکتے آپ کے پاس میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے دیگر اسباب ہے دیگر وسائل و درائم موجود ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں دیکھیں اسلام کے تعلق سے غلط فہمی پھیلائی جاتی رہی جو واقعہ میں نے دیکھ رہی کیا تفیل بن عمر دوسی رجل اللہ تعالیٰ کا کس قدر ان کو جہاں پراغندہ کیا گیا کہ اپنے کانوں میں روئی ڈال کر گھوم رہے تھے لیکن اسلام کی تعلق جب پہنچی ان کے پاس تو انہوں نے قبول کیا تو سوال یہ ہے کہ ہم پہنچا پا رہے ہیں ان کے تک ہم لوگوں تک پہنچا پا رہے ہیں ہم پہنچا ہی نہیں پا رہے ہیں لوگوں تک پھر یہ شکوا کرنا کہ ہمیں ستایا جا رہا ہے ہمیں مارا جا رہا ہے اسلام کے تعلق سے غلط فہمی پھیلائی جا رہی سوال یہ ہے کہ وہ غلط فہمی پھیلائی رہے ہیں آپ اپنے آپ کو صحیح طور پر کس طرح سے پرموٹ کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو کتنا پرموٹ کر رہے ہیں ورنہ تاریخ ایسے کئی واقعات ہیں کئی ایسے واقعات ہیں اب بھی اور پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات بھی اور آج کے دور میں بھی ایسا ہے کہ اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچی ہے غلط پہنچی ہے لیکن جیسے ہی اسلام کی صحیح تعلیم ان تک پہنچتی ہے فوراً الحمدللہ اسلام کو قبول کرتے ہیں یا اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں تو اسلام کی تعلیم ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے پہنچانا آپ کا کام ہے ہدایت دینا تو اللہ تعالی کا کام ہے آپ پہنچائی تو ان تک اپنی بات کو آپ پہنچائی تو صحیح ان تک پھر وہ قبول کرے نہ کرے آپ کے ذمہ تھوڑی نہ ہے وہ تو اللہ کی ذمہ ہے آپ کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے آپ یقین جانئے کہ اس وقت جو ملک کا ماحول ہے جس طریقے سے فرقہ پرستی کو فروق دیا جا رہا ہے اسلام کے تعلق سے جو اسلاموفوبیا پھیلائے جا رہا ہے یقین جانئے اور کوئی حل نہیں ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم مقابلہ کر لیں گے لڑ کر کے ہم مقابلہ کر لیں گے واحد حل ہے واحد حل ہے کہ اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے جتنی تیزی سے جتنے منظم انداز میں وہ کام کر رہے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ میں بلکہ اسے کہیں زیادہ تیزی سے اور اسے کہیں زیادہ منظم انداز میں آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے یہی واحد حل ہے کہ آپ اسلام کے تعلق سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں امن کے ساتھ میں رہے چین کے ساتھ میں رہے اور جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے وہ ختم ہو یہی ہے واحد حل کہ آپ اسلام کے تعلق سے جو غلط شبیح بگاڑی جا رہی ہے آپ منظم انداز میں کام کریں اور منظم انداز میں کام کر کے آپ اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے اس کو آپ دور کریں یقین جانے کہ جو ہندوستان کا سماج ہے ابھی بھی ایک بڑا طبقہ ہندوستان کے سماج میں برادران وطن میں ایسا ہے جو بہت ہی نرم دل ہے جو آپ کے تعلق سے بہت ہی نرم جذبہ رکھتا ہے ایک بڑا طبقہ ہمارے ہندوستان میں موجود ہے جو آپ کے تعلق سے بہت نرم جذبہ رکھتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم پہنچ پا رہے ہیں ان تک ہم بتا پا رہے ہیں ان کو نہیں بتا پا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ شکوہ شکایت یقین جانے کہ پھر کوئی فائدہ نہیں کہ آپ اس طرح شکوہ شکایت کریں تو اس سماج میں واحد حل یہی ہے کہ آپ اسلام کی صحیح تبلیغ اسلام کی صحیح محاسن جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں اللہ رب نے اسے دعا ہے کہ اللہ رب رجت ہمیں اسلام کی کم حق تبلیغ کرنے کے توفیق ادا فرمائے اسلام کی خوبیوں کو عام کرنے کے توفیق ادا فرمائے اسلام کے محاسن کو ہمیں عام کرنے کے توفیق ادا فرمائے